مجھے لگتا ہے شراب گھٹالے کے جتنے بھی راستے ہیں جتنی بھی دشائے ہیں ایک ہی طرف جا رہی ہیں اور وہ اشارہ کر رہی ہیں صرف صرف اپنے سرگنہ کی اور جو کہ ارون کیجریوال ہے کیا ہم یقین کر سکتے ہیں اتنا بڑا گھٹالہ آپ کاری نیتی میں زبردست بدلاؤ کا جس میں اتنے کھلاڑی شامل ہیں جس میں ہزاروں کروڑوں روپے کی بات ہو رہی ہے جس میں تین سو اٹس کروڑ کی بات تو ابھی کس طرح سے کیش ٹو چیک چیک ٹو کیش ہوئی ہے جو منی ٹریلز ثاپت ہو گیا ہے جس کے چلتے منی سے سوڈیا کی بیل چھٹی بار ریجیکٹ ہوئی ہے کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ چاہے سنجے سنگھ ہو یا منی سنگھ ہو یا ان کے سارے گرگے ہیں جو کیا تو زمانت پر ہیں یا جیل میں ہیں یا بیل کا انت کے لیے منتظر ہیں ان سب کا لینا کیجریوال جی سے نہیں تھا ہم کیسے مانیں کہ وہ اس میں سن لپت نہیں تھے صاف طور سے کہا جا سکتا ہے کہ سارے کی سارے تار جڑے ہوئے ہیں اور وہ تار جڑتے ہیں اور یہ پوری کہانی کا جو سلسلے بار جو شربات ہوتی ہے وہ ختمہ ہوتی ہے کیجریوال کے گھر تک جی اس میں کیونکہ جب منی سو سوڈیا کی گرفتاری ہوئی سنجے سنگھ کی جب گرفتاری ہوئی آم آدمی پارٹی نے کئی پردرشن کیے اور لگاتار آروپ لگایا اب بھی آم آدمی پارٹی کہہ رہی ہے کہ بی جے پی ڈرتی ہے آم آدمی پارٹی سے کیجریوال سے دیکھیں وہ باہر کچھ بھی کہیں لیکن میں بتا دوں میں انہ ہزارے آندولن سے ان کی ایک پرانی ساتھی رہی ہوں اور میں ان کی اصلیت جانتی ہوں میں بتا دوں کہ اندر اندر جو ہے کیجریوال کو لے کر پاکی کھیموں میں بہت زیادہ الجھن بھی ہے اور دشواری بھی ہے اور اسی کے چلتے اب ان کا نام سامنے آ رہا ہے یعنی کی ساری کی سارے پرتے جب کھل گئی ہیں کلائی بھی دھل گئی ہے اور سامنے بات آ رہی ہے کہ بانا جارہا ہے کہ کیوں سنجے سنگھ اور منیش سیسوڈیا جیل میں رہیں کیوں نہیں جو اصلی مکھیا ہے اس کا بھی نام سامنے آئے اور اسی لیے بہت سارے تتھیے سامنے آئے ہیں سوچنے والی بات ہے اگر سنجے سنگھ ملواتے ہیں ان سارے شراب وکریتاؤں سے بڑے پلیئرز سے منیش کے ذریعے پوری ڈیل ہوتی ہے ان کے سارے سارے سلاکار اس میں موجود ہوتے ہیں تو سوچنے والی بات ہے کہ کیسا سنبھو ہے کہ کیجریوال کو اس کے بارے میں کوئی بھنک نہیں تھی باقاعدہ اس طرح کے اس نہ صرف اندازے ہیں بلکہ فورنسک ڈیجٹل ایویڈنس ہے کہ باقاعدہ فیس ٹائم کال کیا گیا ہے اس بات کو تصدیق کرنے کا کیجریوال جی کے طرف سے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور اس کے بنا پر پیسے دیے گئے ہیں اب تو تین سو اٹس کروڑ روپے کیس طرح سے استعمال ہوا ہے کیسے وہ چیک میں بدلے گئے ہیں یہ پوری منی ٹریل سامنے ظاہر ہیں سب کے اور اسی کے چلتے اپریل میں بھی بلا آیا تھا کیجریوال جی کو اور اب بلا آیا ہے ان کو ایڈی میں مجھے لگتا ہے کہ ساری کی سارے دشائیں ایک طرف جا رہی ہیں وہ رکھ کر رہی ہیں سیدھے سیدھے اربین کیجریوال جی کا